بسم اللہ ڈاکٹر اسرار متعلق آپ نے پوچھا کس قسم کا بندہ تھا بزہراً بڑے اچھی اخلاق والا مسلمان تھا کافر نہیں تھا اور دائی بھی تھا اور جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے وہ سخص یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب باعمل انسان بھی تھا بےعمل اور بدعمل مسلمان نہیں تھا بلکہ باعمل انسان تھا اور اس کے بیانات کے اندر جو ہے وہ ایک تاثیر بھی ہے اور ایک درد بھی ہے باقی رہ گئے معاملہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان یا عقیدے کے تعلق سے تو جو انہوں نے اپنے عقیدے وحدت الوجود کے حوالے سے بات کی ہوا الول والاخر والظاہر کے تحت تو یہ عقیدہ کفری اور شرکی عقیدہ ہے اور یہ بات یا یہ عقیدہ بد عقیدگی پر ممنی ہے اب دعا ہے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو یہ سعادت عطا فرما دی ہو کہ وہ مرنے سے پہلے عقیدہ وحدت الوجود سے اللہ کرے کہ توبہ طائب ہو کے مرے ہوں باقی جو ڈاکٹر صاحب کے بیانات پیس چینل پر زاکر بھائی کے چینل پر ہیں تو وہ بیانات تقریباً سکین شدہ ہیں مطلب ایسے بیانات ہیں کہ جن کے اندر عقیدے کی کوئی خرابی نہیں ہے اللہ یہ کہ جو ہو تو جو نشاندہی کرنے والا نشاندہی کر دے تو پھر اس پر بات ہوگی تو اس لئے ڈاکٹر صاحب کے پیس چینل پر موجود بیانات کو سننا درست ہے یا وہ شخص ڈاکٹر صاحب کے بیانات سن سکتا ہے جو اچھے برے کی غلط صحیح کی تمیز کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے